اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے آپ نے ایک سوال کیا صحابہ سے ما خیرن للنساء عورتوں کے لئے سب سے بہترین بات کیا ہے کہ وہ عورت جس میں وہ بات ہو تو وہ سب سے بہترین عورت ہے وہ کیا بات ہے اسی کون سا اس کا ایسا عمل ہے اب صحابہ تھے مختلف باتیں کی لیکن کوئی جواب اچھا نہیں معلوم ہو حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی مجلس سے موجود تھے مجلس برخاص ہوئی گھر گئے فاطمہ تو زارہ رضی اللہ عنہ سے جا کر یہی بات عرض کی کہ آج اللہ کے محبوب صلی اللہ عنہ نے یہ سوال کیا تو ہمارے پاس تو کوئی جواب نہیں بن پڑا عورتوں کے متعلق بات تھی تو آپ بتلائیں کیا رائے ہیں آپ کی اس کا کیا جواب ہے بہترین بات عورتوں کے لئے کیا ہو سکتی ہے حضرت فاطمہ تو زارہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عورت کے لئے سب سے بہترین بات یہ ہے کہ نہ وہ خود کسی غیر مرد کو دیکھے اور نہ کوئی غیر مرد اس کو دیکھے یہ سب سے بہترین بات ہے عورت کے اندر آج اس بات کو ہم معازنہ کریں اب یہ جواب جب اللہ کے محبوب صلی اللہ کی خدمت پیاکتالی نے پیش کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ مسکرائے اور فرمائے کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے مطلب وہ جو بات کر رہی ہے وہ ہی ہے جو میری بات ہے میرے جسم کا ٹکڑا ہے تو وہ اس بات کو سمجھ گئی کہ نبوت والی بات کیا ہے تو اصل عورت کے لئے سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں رہے وَقَرْنَ فِي بُيُوْتِكُنَّ اپنے گھروں کے اندر بند رہے گھر سے باہر نہ نکلیں کوئی غیر مرد ان کو نہ دیکھ سکے اور نہ وہ کسی غیر مرد کو دیکھ سکے